سلام علیکم دوستانے عزیز امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے کوئشنز بہت سارے میرے میسیجز میں آ رہے تھے تو میں نے کہا اس کی ایک ویڈیو ہی بنا ڈالوں اچھی نیوز بھی ہے اور بہت سارے مسکونسپشنز بھی ہیں جو بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب کے اندر اپنی ویڈیوز میں ڈالے میں وہ آج سارے کے سارے ثبوتوں کے ساتھ کلیر ہو جائیں گے اجا سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے ہمیشہ کہ دنیا کے تمام لوگ یہ ویڈیو ہر کسی پہ لاغو ہو رہی ہے صرف پاکستانی یا انڈینز کے لیے نہیں کہ کیا ایران کے اندر پاسپورٹ یا سٹیزن شپ مل سکتی ہے تو بھائی اس کا اسٹریٹ جواب ہے یس آپ کو مل سکتی ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں اس کے طریقے کار ہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ اسٹریٹ نو بول دیتے ہیں بہرحال اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کلیر ہو جانے ہیں آج تو بہرحال بہری کامپلیکیٹڈ اتنا آسان نہیں ہے کچھ پیچیدگیاں ہیں مگر اگر اس کو آپ فالو کریں گے طریقے کار فالو کریں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ناممکن ہے یہ بالکل پاسپورٹ ناممکن ہے ایران کی ویب سائٹ میں پہلا لفظ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو بھائی مجھے وہ پہلا لفظ سبوت کے ساتھ اس کا سکرین شورٹ دکھا دے کیونکہ میں اس وقت آپ کو ایک سکرین شورٹ بھی دکھاؤں گا بلکہ سکرین شورٹ کیا کونسٹیٹوشن کا آرٹیکل ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں آپ ایران کی سٹیزنشپ لے سکتے ہیں آپ کون لے سکتا ہے کیسے لے سکتے ہیں کب لے سکتے ہیں کون نہیں لے سکتا یہ سب اس ویڈیو میں وہ لوگ بھی جو اس بات کو ڈینائے کر رہے ہیں اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھول کے انڈ تک تحمل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے تو کوئی بھی فورینر ایران کی سٹیزنشپ لے سکتا ہے اگر وہ ان کچھ رولز کو فالو کرتا ہے اگر وہ ان چیزوں پر پورا اترتا ہے شروع کس سے کرنا ہے تین طرح سے ہوتا ہے نا سٹیزنشپ اس لیے آگئی ہے کہ دو ہزار بارہ سے پہلے یہ ناممکنات میں ہی تھا میرے خواہد سے وہ ابھی تک ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئے دو ہزار بارہ میں پارلیمنٹ بیٹھی اور ایک عرصے سے یہ ان کے پارلیمنٹ میں چل رہا تھا بک نمبر ٹو کے کانسٹیوشن میں ان کے ایک نیا ایکٹ آیا اور ان قانون کے تھرو آپ ایران کی سٹیزنشپ ایران کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں ایسے نہیں لے سکتے جیسے کہ آپ نے جوب کی اور آپ کو مل گئی آسان اور سیدھا طریقہ یہ ہے جو ہر ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایران میں شادی کرنی ہوگی اچھا شادی کرنا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے سب سے پہلے دو طریقے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے تمام فورن خواتین جب کسی ایرانی مرد سے شادی کرتی ہیں وہ الیجیبل ہو جاتی ہیں یہاں کی نیشنیلیٹی کے لیے بہ آسانی کچھ رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کے علاوہ مرد حضراتوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں مگر اس کا دوسرا طریقہ ہے جو میں ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاؤں گا مطلب جو مرد حضرات ایرانی عورتوں سے شادی کرتے ہیں وہ تھوڑا سا پیچیدہ بالکل ہے مگر وہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ناممکنات میں سے ہے اسی طرح سے بچے ایران میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا بھی بڑا سیدھا ہے اچھا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایران کے لاز کی ویب سائٹ جو موٹے موٹے الفاظ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد پڑھ کے بھی آپ کو سامنے سکرین شورٹ دکھا دوں گا یہ ویب سائٹ کہہ رہی ہے 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 اور گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے پورے اس کے اوپر ہے کم سے کم جو اس کی ریکوارمنٹ ہے کہ بندہ اٹھارہ سال سے اوپر ہو پانچ سال ایران میں رہا ہوا ہو اور کوئی کرائم نہ ہو کنویکٹڈ نہ ہو کسی کرائم میں اور ملٹری میں کسی اور ملک کے سرو نہیں کیا تو اس کے لیے پھر آپ یہ ایرانیان پاسپورٹ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ پاسپورٹ آپ لے سکتے ہیں ایرانیان پاسپورٹ کونسے کونسٹیوشن میں ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے دکھا سکتا ہوں بہت سارے آرٹیکل ہیں اسلامی رپبلک آف ایران کے سیویل کورٹ کے اندر بک نمبر ٹو کے اندر بہت سارے آرٹیکل ہیں جو شروع ہوتے ہیں آرٹیکل نائن سیونٹی ایٹ سے لے کر نائن ایٹی تھری تک جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ سینیریو کے ساتھ آپ کو وہ باقاعدہ آرٹیکل میں پتایا جا رہا ہے کوئی بھی انڈیویجل ایرانیان نیشنلیٹی لے سکتا ہے اگر دیز انڈیویجل ہوس فادر ایز ایرانیان یعنی جو ایران میں بارن ہوئے ہیں اور ان کے ایرانیان فادر ہیں فورن وومن کے لیے تو بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے آپ نے شادی کی پاکستانی یا انڈیان وومن نے ایران آگئے ایرانیان ہزبینڈ ہے آپ کا وہ پانچ سال کے بعد سٹیزنشپ فائل کر سکتا ہے اس کے بعد پیپل جو بارن ہوئے ہیں ایران میں فورن پیرنٹس ایک ہیلس میں سے چاہے بچہ پیدا ہوتا ہے ایران کے اندر اس کی ماں اگر فورن ہے اور باپ اگر ایرانی ہے تو ایک فائل کر سکتا ہے یا اس کا اولٹ یعنی کہ باپ اگر فورن ہے اور ماں اس کی ایرانی ہے تو وہ پھر فائل کر سکتا ہے دوہزار بارہ سے یہ law پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے جو بھی بچہ یہاں پیدا ہوا اور وہ یہاں رہتے ہوئے اٹھارہ سال عمر کا ہو گیا ہے یا وہ بھی پانچ سال یہاں پہ رہ رہا ہے پہلے تو مطلب یہ ساری چیزوں کی ایک جڑا آپ کو سامنے کیا نظر آ رہی ہے بندے کو یہاں شادی کرنی بڑی ضروری ہے اچھا شادی کرنی ضروری ہے ظاہر یہاں کی سٹینشپ لینے کے لیے مگر اس کے الگ کونسیکوینسز ہیں کیونکہ اس میں دیکھیں شادی کرنے میں ہی چھے سے آرٹھ مہینے اس پورے پروسس میں ایرانین لڑکی سے اگر مرد شادی کریں گے یا ادھر وی اراؤن ادھر وی اراؤن تھوڑا پھر بھی کم ہے یعنی ایرانی لڑکے سے فورن نیشنل شادی کرتی ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے مگر ان کیس کے زیادہ تر لوگ میرے اسی سوال کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ایرانی مرد کسی ایرانی لڑکی سے شادی کرتا ہے آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے جس میں چھے سے آرٹھ مہینے لگتے ہیں گورنمنٹ کو اجازت دینے میں کہ جی گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو شادی کی اجازت ہے وہ منع بھی کر سکتی ہے اگر آپ نے گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی اکامت پھر مل جاتا ہے اچھا اکامت بھی تقریباً جو ہے نا وہ سٹیزنشپ کی ہی طرح ہے بڈ آف کورس کچھ چیزیں اس کے اندر جو سٹیزنس کو ملتی ہیں آپ کو نہیں ملتی آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے اور کچھ اور چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں مگر جو ہے وہ بیسک آپ ساری چیزیں وہی کر سکتے ہیں جو ایک سٹیزنشپ والا کر سکتا ہے سٹیزنشپ وہ لینے کے لیے آپ کی جو ان کے لاؤز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے ایرانین کونسٹیوشن کی اس میں نیشنیلیٹی لاؤ ہے بک نمبر ٹو آن نیشنیلیٹی تو اس کے اندر آپ کا جو میں مین ہے آرٹیکل 977 978 979 یہ سارے آرٹیکل کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں 980 بڑا ایمپورٹن آرٹیکل ہے میں بتا دیتا ہوں آگے جا کے ابھی 979 پہ فوکس کرتے ہیں پرسن کین اپٹین انانی نیشنیلیٹی ایف دی ریچ دی فول ایج آف ایٹین ریسائیڈیڈ ایران فور فائیویرز ویدر کنٹینویسلی یا آہستہ آہستہ یعنی اٹھارہ سال کے اور پانچ سال سے ایران میں رہ رہے ہیں کوئی ملٹری سروس نہیں کی کسی دوسرے کنٹری میں اور کوئی کرائم مسڈیمینر یا کوئی ایسی فیلو نہیں کسی اور کنٹری میں اگر ان کے ساتھ نہیں ہوئی تو وہ لے سکتے ہیں ایرانین سٹیزنشپ ایک بچہ یعنی ایران میں پیدا ہو رہا ہے جس کا ماں یا باپ فورن ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اب سوال یہ آجاتا ہے کہ اگر شادی نہیں کی یا کوئی اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ کسی صورت نہیں مل سکتا تو ایسی بات نہیں ہے ایک آرٹیکل یہاں نائن ایٹی بھی لگتا ہے یعنی آپ کو ایرانین آثورٹیز بہت ایکسٹریم سرکمسٹینسز میں سٹیزنشپ دے سکتا ہے گفت بھی کر سکتا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نائن ایٹی یہ کہتا ہے دوز آپٹڈ آف ایرانین نیشنیلیٹی ہو رینڈر سروسز اور نوٹیبل اسسٹنٹس تو پبلک انٹرسٹ ان ایران یعنی کہ جو لوگ نوٹیبل سروسز اسپیشل سروسز جو ہے نا پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں یا ہو ہیو ایرانین وائف بائی ہوم دے ہف چلڈرن یعنی اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی ایرانین وائف ہے اور آپ کے بچے ہیں ایران میں اور ہیو اٹینڈڈڈ ہائیلی انٹیلیکچول ڈسٹنکشن یعنی بہت آپ کے پاس بہت اچھی قولیفیکشن ہے آپ کوئی سائنٹسٹ ہیں یا کوئی اونر آپ کے پاس ہے مطلب پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ بہت ہی ایران میں اور آپ کے پاس یا پھر ایرانین وائف ہیں جن سے آپ کے پاس بچے ہیں یہاں پہ ایرانی بھی ایکسپٹیڈ ایز نیشنل آف اسلامی ریپبلک آف ایران یعنی ڈیریکٹل بھی آپ کو دے سکتے ہیں سبجیکٹو دے سنکشن آف کانسل آف مینیسٹرز اور یہ 1991 سے ان کا جو ہے وہ سویل لاؤ ہے اچھا تو یہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی صورت میں اگر منسٹری بیٹھ کر کانسل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے آپ کے پاس کچھ ایسے سرکمسٹینسز ہیں کہ آپ ان کے لیے ورث کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے لیے ورث کرتے ہیں یہ آپ کی ایرانی وائف ہے یہ کانسل آپ کو ایرانین سیٹیزنشپ دے سکتی ہے اب اس میں رہ کیا گیا ہے اس میں ہر چیز آپ کی کور ہو گئی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ایران میں ہماری نیشنلیٹی نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے مشکل ضرور ہے چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ملکوں سے مشکل ضرور ہے مگر possible ہے خاص طور پر سب سے آسان بچہ جو ایران میں بانڈ ہوا ہو یا اگر کوئی خاوتون ایران میں کسی ایرانی مرد سے آ کر شادی کرتی ہیں ایرانی مرد جو کہ سیٹیزن ہے ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے باقی جو مرد حضرات ایرانیوں سے شادی کرتے ہیں کم سے کم کم سے کم ان کو عقامت تو مل ہی رہی ہے میں گیا تھا آفس بھی ان کے تو ان کے جو ایمیگریشن آفس سے میری اچھی خاصی بات چیز ہوئی تھی تو وہاں سے بھی پتہ چلا تھا کہ پانچ سات سال سات سال وہ کہہ رہے تھے پانچ سال لکھا ہے سات سال وہ کہہ رہے تھے اگر آپ ایران میں ریسائیڈ ہیں تو آپ ایرانی سیٹیزن شپ اپلائے کر سکتے ہیں ایمپوسیبل نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاسپورٹ ملنا ایمپوسیبل ہے دوسری چیز ہے یہ ہے کہ پھر جب آپ ایرانی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی فیملی کو بہت سارے آپ کو یہاں پہ انسینٹیو ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ یانانا ملتا ہے آپ کو یہاں پہ سیمیا ملتا ہے اگر آپ کے دو بچے آپ کو گاڑیاں مل جاتی ہیں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے مہینے ان کے انسٹیوشنے کمیٹی امداد ان سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آتا ہے آپ کے بینک بیلنس میں یعنی ہر کسی کا یہاں پہ ایران میں سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے گزارہ ہو جاتا ہے تو ایران رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو جوبز کے بارے میں بتایا پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بہت ساری اور اپرچنیٹیز ایران میں بتائیں تو اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایرانیان سٹیزنشپ کیسے مل سکتی ہے اور ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتایا آپ کو لاؤز ان کی اپنے کانسٹیوشن ان کی اپنے آرٹیکلز امینڈمنٹ سے بتا دیئے ہیں ایک چیز میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں دول سٹیزنشپ الاؤ نہیں ہے ایران میں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے ایرانی تو آپ کو کسی بھی ملک کی شہریت کو ویڈراؤ کرنا ہوگا اسی چیز یہ ہے کہ ایرانیان پاسپورٹ کتنا پاورفل ہے کہ بہت سارے کنٹری پاکستان کا پاسپورٹ اس کے سامنے ابھی فیل وقت کافی نیچے آ گیا ہے ایرانیان پاسپورٹ میں آپ ویزا فری مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ پاسپورٹ جائیں گے جن کنٹریوں میں دکھائیں گے ٹھپا لگائیں گے کنٹری کے اندر جائیں گے اس کے اندر آپ کی ترکی شامل ہے ارمینیا جورجیا اراک سیریا اور بہت سارے اور کنٹریز از طور پر نیبر کنٹریز شامل ہیں ایران کے جس میں آپ بغیر ویزے کے تو جاتے ہیں تو اسی لئے ایرانی بہت گھومتے ہیں اگر آپ کے اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس پر مزید ویڈیوز بنا سکوں باقی سارے سوال بھی لکھتا رہتا ہوں آہستہ آہستہ ساری ویڈیوز ڈالوں گا جوب اپورچنیٹیز آرہی ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ہماری نیکس ویڈیو کا ویڈ کریں فیل وقت کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ